ایاش جیوی زی ہندوستان کا آپریشن ایاش جیوی کامیہ آنتولن کے نام پر ایاش گینگ کے گرگے ہوئے بے ناقا زی ہندوستان نے جب اپنے سٹنگ آپریشن ایاش جیوی سے سب سے بڑا کھولا سکیا تو دیش کے لوگ دنگ رہ گئے جب ہمارے انڈرکور ریپورٹر نے اپنی جامباز ریپورٹنگ سے دیش کے سامنے سچ رکھا تو حقیقت جان کر دیش کے اصلی کسان حیران رہ گئے عام لوگوں سے لے کر بڑے بڑے سیاسی سورماو کی آنکھیں اس اسٹنگ نے کھول دی جب ہم نے دکھایا دلی بارڈر پر کیسے سجتی ہے ایاشی کی محفل کیسے دھرنے کے لیے تین سو روپے پر بلائے جاتے ہیں نکلی کسان کیسے ٹیکری بارڈر پر رہتک ہائیوے کے پاس کی جھاڑیوں اور چھرمٹوں میں آیاش جیویوں کا چلتا ہے ڈرٹی کھیل تو کثت کسان آندولن کو لے کر سوال اٹھے اور آپریشن کی کامیابی پر بھی مہر لگی دیش کے خلاف ساجش کے اس سب سے بڑے خلاصے سے عام کسان سٹبڈ ہیں ویسے اصلی کسانوں کو تو چھپیس جنوری کو ہوئی ہنسا کے بعد سے ہی بھروسہ اٹھ چکا تھا پر زی ہندوستان کے اس اسٹنگ کو دیکھنے کے بعد اصلی کسانوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف ان کی ناراضگی پڑ گئی ہمارے اسٹنگ آپریشن کا اثر اصلی کسانوں پر ایسا ہوا کہ دلی کے کسان لامبند ہو گئے راکیش ٹکیت کے پتلے پھونکے اور مرداباد کے نارے لگائے ہمارے انڈرکور ریپورٹر نے اپنے خوفیا کیمروں سے جب تتھا کثت کسان آندولن کاریوں کے لیے دلی بارڈر پر سجرہی شراب اور سیکس کی منڈی کو جاگر کیا تو ہر کمپ مچ گیا زی ہندوستان کے آپریشن ایاش جیوی کا اثر سڑک سے لے کر سیاسی گلیاروں تک دکھا ہندوستان کا میں شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے دیش کے سامنے اس سچ کو جاگر کر دیا اور اب پہلے ہی جو صحیح کسان ہے وہ ان کا گروہد میں کھڑا ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگ برمیت تھے ان کا بھی بھرم اب ٹوٹ گیا ہے سبوتوں اور گواہوں کے آدھار پر کیے گئے ہمارے سٹنگ آپریشن نے کسان آندولن کے نام پر چل رہی ساجش کو کھول کر رکھ دیا ہے اس ساجش کے پیچھے کون سے نام ہو سکتے ہیں وہ ابھی جانچ کا وشے ہے لیکن کسان آندولن کی ساجش کا موڈس اپرینڈی سامنے آ چکا ہے امید ہے حقیقت سامنے آنے کے بعد دلی بارڈر کے آس پاس کے لوگوں کے جیون کو نرک بنانے والے ایسے نشیڑی وحشی اور ایاش جیویوں کے کہر سے انہیں مکتی ملیں تو زی اندوستان کے سٹنگ آپریشن ایاش جیوی کو سانسد منوش تیواری نے سرہا ہماری جواباز ریپورٹنگ کی تاریف کیے اور ایاش جیویوں پر اسنی کسانوں کی پویترتہ کو بدنام کرنے کا روپ لگا ہے انہوں نے کہا کہ زی اندوستان کی آنکھیں کھول دینے والے اس اسٹنگ کو دیکھ کر وہ اسطبد ہیں انہوں نے کہا کہ کسان آندولن کے مدے پر سنسد ستر بازید کرنے والوں کو نین سے جاگنا چاہیے منوش تیواری نے کہا سنسد میں جی ہندوستان کے اسٹنگ کی گونج سنائی دے گی ہمارے ساتھ دلی کے سانسد منوش تیواری جی ہیں سر جی ہندوستان کا اسٹنگ آپ نے بھی دیکھا ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ٹکری بارڈر پر پچھلے آٹھ مہینے سے جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں تینوں کرسی قانون کے خلاف اب وہ نہ ہو کر وہاں پر تو ایس چل رہا ہے وہاں پر تو ایک آدمی کو پانسو یا تین سو روپے دیے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے شراب دی جاتی ہے شباب دیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہمارے کیمرے پر کہہ دے سر دیکھئے جب سے میں نے یہ جی ہندوستان کا رشٹنگ دیکھا ہے میں بلکل شوق ہوں ایسی باتیں ایک کا دکھا سنائی دے رہی تھیں آ رہی تھی لیکن اس نے کسان کی پبیترتہ کو سمپت کیا ہے کسان ایک بہت ہی پبیتر نام ہے اور یہی کارن ہے کہ جہاں بھی لوگ کسانوں کو بھرمیت کر کے بٹھائے ہوئے ہیں اس پر سرکار بہت ہی پھوک پھوک کے قدم رکھ رہی ہے لگاتار ان سے باتچت کر رہی ہے لیکن آپ کا اسٹنگ یہ بتاتا ہے کہ جو آندولن پہ بیٹھے ہیں ان میں کسان تو ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ نکلی لوگ ہیں جن کا کسانی سے اور کسان کی پبیترتہ سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ اسٹنگ استبد کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کانونی کانونی بات ہے اس پہ وہ اسٹھان جس بھی اسٹیٹ میں آتا ہے چاہے اترپردیس میں آتا ہو یا ہریانہ میں آتا ہو لوکل پولیس کو اس اسٹنگ کے بعد اپنا کام کرنا چاہیے لیکن یہ جو درشی ہے آپ نے دکھایا اسٹنگ میں یہ بہت ہی چنتاجنک ہے اور اس کو اپرادی کرتی میں رہنا چاہیے اس پہ کانونی کاروائی ہونی چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سمیں جو لوگ جو ریال کسان اس میں ہیں ان کو سویم آ کر کے اس کا سنگیان لینا چاہیے اور اس پرکار کی گتویدیوں سے اپنے کو کنارے رکھنا چاہیے سدن میں جس طریقے سے مانسوس ستر کے دوران کسان آندولن کو لے کر ویپکشی پارٹی ہے خاص کر کے راحل گاندی جس طریقے سے حلہ کٹ رہے ہیں اور سدن ہی نہیں چلنے دے رہے ہیں بوال کر رہے ہیں باہر ویجے چوک پر آکے میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں کیا اس اسٹنگ کو اس کے جواب کے روپ میں رکھا جا سکتا ہے سر کیا آپ کوشن آور میں اس بات کو اٹھا سکتے ہیں نشت روپ سے یہ بات میں ابھی چھرچہ کروں گا اور یہ رکھنے لائک ہی ہے اور مجھے تو اس میں پورا شنکہ ہے کہ یہ جو پیسے سے لوگ لائے جا رہے ہیں یا لوگوں کو روکنے کے لیے جو بھی طریقے اپنائے جا رہے ہیں جتنا اسٹنگ میں دکھا ہے اس کے پیچھے نشت روپ سے راحل گاندھی کا ہی دیماغ ہے اس کو اس کے طرف بھی پولیس کو دھیان دینا چاہیے نشت روپ سے آپ کے اسٹنگ کی گونج کل پر سو سنسد میں سنائی دے گی بہت بہت دھنے مات سر تو منوستیواری نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اسٹنگ کی گونج یعنی کس سے ہندوستان کے اسٹنگ کی گونج سنسد میں سنائی دے گی کیونکہ جس طریقے سے وہاں پر کسانوں کو لے کر حلہ کٹا جا رہا ہے ان کے جواب میں بھی یہ اسٹنگ رکھا جائے گا ڈلی سے کمرمن سورپ کے ساتھ ابھی شیق دوبیزی میڈیا بھجوک کی بڑی خبر جارگن سے جارگن کے دھنباد میں جج اتم آنند کی موت کا ماملہ ہتیا کے اینگل سے ماملے کی جانچ کرے گی پولیس بڑی خبر آپ کو بتا رہے بودوار صبح ووک سے لوٹتے وقت آٹو نے اٹکر ماری تھی سی 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 ٹی وی فوٹیج میں کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہتیاں ان کی کی گئی ہے اور اب اسی ادھار آدھار پر اسی اینگل پر پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے دیکھیں یہ وہ سی 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 ٹی وی فوٹیج جو سامنے آیا ہے تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے صاف لگ رہا ہے کہ ہتیاں ان کی کی گئی ہے یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے آٹو جو کی راستے سے جا رہا تھا وہ اپنا راستہ بدل کر کنارے پر ووک کر رہے ہوئے جج کے اوپر ٹکرا گیا اور چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کشمیر پر پھر شروع ہوا ہے محبوبہ کا پاکستانی راگ جی ہاں بارس سرکار کو پاکستان سے بات کرنے کی محبوبہ مفتی نے سلحہ دی گئے ایڈی بی کے 22 ست اپنا دیوست پر سماروں پر محبوبہ کی دھمکی کشمیر سے جو چھنا گیا اسے بیاد سعید واپس کرنا ہوگا یہ محبوبہ نے کہا کشمیر میں دھارہ 370 کی پھر سے بہالی کے لیے سنگھرش کریں گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کا عوام نہیں چاہتا کہ اب 370 بہال ہو کیونکہ 378 کے بعد لگاتار وکاس کی طرف گھاٹی بڑی ہے اور پاکستان میں ایک بکری کی موت کے بعد وہاں کے پی ایم یعنی عمران خان ٹرولرز کے نشانے پر ہیں ٹرولرز کا کہنا ہے کہ پی ایم کو جانوروں کو کپڑے پہنانے کا قانون بنا دینا چاہیے کیا ہے یہ پورا معاملہ اس ریپورٹ میں دیکھیا پاکستان میں ایک بکری کی موت ہوئی اور عمران خان ٹرول ہونے لگے سوشل میڈیا یوجرز نے عمران خان کو آڑے ہاتھ ہو لیا دراصل عمران اپنے اس بیان کے چلتے ٹرول ہو رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یون شوشن آشلیلتہ کے کارن ہوتا ہے جو پشمی اور بھارتیہ سنسکرتی سے پاکستان آئی ہے مہلاؤں کا پردے میں رہنا ضروری ہے کیونکہ یہ پرلوبھن کو نینترت کرتا ہے اسی بیان کو لے کر سوشل میڈیا یوجرز ٹرول کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اوکارا میں بکری سے پانچ لوگوں نے گینگ ریپ کیا جس سے بکری کی موت ہو گئی سوشل میڈیا یوجرز عمران سے اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی اب دھیلے کپڑے پہننے چاہیے سومی سیماب ناب کی ایک ٹویٹر یوجر نے لکھا ہے کہ اب عمران خان کو بکریوں کو بھی کپڑے پہننے کا آدیش دے دینا چاہیے وہیں ایک اور یوجر نے لکھا ہے کہ جانور اگر بینا کپڑوں کے گھومیں گے تو لوگ کیسے خود پر قابو رکھ پائیں گے پھر رپوک زی میڈیا اور اسی کے ساتھ وقت تک چھوٹے سب رکھ گیا کپڑوں کا سلزلہ چلتا رہے گا